اسلام علیکم یوورز میرا نام ہے ادنان خالد آج ہم لوگ اے سی اور ڈی سی کرنڈ کے متعلق بات کریں گے اے سی یعنی آلٹرنیٹنگ کرنڈ ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنڈ ڈائریکٹ کرنڈ یونی ڈائریکشنل کرنڈ ہوتی ہے یعنی یہ کرنڈ ایک سمت میں فلو کرتی ہے یہ کرنڈ بیٹریز سرکٹس یا ریموٹ کنٹرولز وغیرہ میں ہوتی ہے ڈی سی کرنڈ کا موجد تھومس ایڈیسن ہے آلٹرنیٹنگ کرنڈ بائی ڈائریکشنل کرنڈ ہوتی ہے یہ کرنڈ دو سمت میں فلو کرتی ہے یہ کرنڈ عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتی ہے اے سی کرنڈ کا موجد نکلس ٹیسلا ہے یہ ایک میگنٹ ہے نورت اور ساؤچ پول اس کو آپ پوزیٹیو یا نیگٹیو بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک وائر کوائل الیکٹرون ہے اگر ہم اس میگنٹ کو حرکت دے تو یہ الیکٹرون آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں آپ ان کو غور سے دیکھیں تو یہ آگے پیچھے حرکت کر رہے ہیں اس طرح سے آلٹرنیٹنگ کرنڈ پیدا کی جاتی ہے آپ یہاں بلب کو دیکھ سکتے ہیں کہ بلب فلیش کر رہا ہے اگر ہم سپیڈ کو گیارہ آر پی ایم سے بڑھا کر سو آر پی ایم پر کر دیں گے تو اس کا فلیش کرنا نظر نہیں آئے گا اور بلب آپ کو جلتا ہوا نظر آئے گا اس طریقے کار کے اوپر آلٹرنیٹنگ کرنڈ کام کرتی ہے آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویجن، مشن، اوبجیکٹیو، سٹریٹیجی، ایکشن پلان بنانا سمائینا چاہتے ہیں تو ہمیں 03354777763 پر واتس اپ کریں ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفٹ ایبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی سو ویوورز یہ تھی آلٹرنیٹنگ اور ڈائریکٹ کرنٹ کے متعلق کچھ انفورمیشن انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ایسے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واتس اپ گروپس ہوں گے اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں جس سے ایسے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور اگاہ رکھیے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہو ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ